دوستو اگر آپ بھی ورائٹ کولیک اپتان فارب ڈیو پلیسس اور دینیش کارتک کی بلے باجی کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات کے خلاب بینگلورو کی ٹیم کو ملی شاندہ جیت کو دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دنگ رہ گیا جس میں ورائٹ کولیک اپتان فارب ڈیو پلیسس اور دینیش کارتک نے توفانی بلے باجی کر جیتا کروڑو دیشواسے کو دل جیان دوستو گجرات اور بینگلورو کے بیچ کھیلے گیا رومان چک میچ میں بینگلورو کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس میں بینگلورو کی ٹیم کے بلے باجی کا کافی زیادہ خطرناک پردوشن دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر ہر کوئی حران رہ گیا تو آخر کار کیسے ورائٹ کولیک اپتان فارب ڈیو پلیسس اور دینیش کارتک نے چھکے اور چوکوں کی بارش کرتے ہوئے بینگلورو کی ٹیم کو جیت دلانے کا کام کیا تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں تینوں کی توفانی پاری کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے نے کلیف ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے فارب ڈیو پلیسس میں کون ہے بینگلورو کی ٹیم کا سب سے خطرناک بلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں سے ضرور دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بینگلورو اور گجرات کے بیچ میں بینگلورو کے گھریلو میدان پر آج ایک رومان چک میچ کھیلا گیا جس میں بینگلورو کی ٹیم نے ٹاوز جیت کر پہلے گین باجی کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم کو انیس دسملو تین اوور میں 147 رن پر آلاوٹ کر دیا اور اس کا پیشہ کرتے ہوئے ماتر تیرہ دسملو چار اوور کے اندر میچ کو اپنے نام کر لیا تو ایسے میں یہاں پر بینگلورو کی ٹیم کو چار وکٹ سے جیت مل گئی جہاں پر اس میچ میں بینگلورو کی ٹیم کے طرف سے کوئی ایک یا دو کھلاری جیت کر سلی ہیرو نہیں بلکہ کئی کھلاری نے جیت میں مکہ بھوم کرنی بھائی جہاں پر بینگلورو کی ٹیم کے لئے ویرات کولی کپتان فیبرو ڈیپلو ایسس اور دنیش کارتک نے اپنی توفانی بل لباجی کے ذریعے گجرات کی ٹیم کو بڑے طریقے سہرانے کا کام کیا آپ کو بتا دیں گجرات کی ٹیم کے سامنے بینگلورو کی ٹیم جب ایک سورٹالیس رنگ کے لکش کپی چھکر نے میدان پر آئی تو بینگلورو کی ٹیم کے طرف سے اوپننگ کرنے کے لئے کپتان فیبرو ڈیپلو ایسس اور ویرات کولی آئے اس دوران موش شرمہ کے سامنے پہلی گین پر ویرات کولی کا پھر زیادہ حیران رہ گیا لیکن ویرات کولی نے دوسری گین پر لانگ آف کے اوپر سے چھکا لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا حالانکہ اوور کے سماپتی بھی ویرات کولی نے چھک ایک ساتھ کی تو دوسری طرف کپتان فیبرو پلیسس نے ایک رنگ کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا پہلے اوور میں لیکن دوسری اوور میں لیٹیل کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے پہلے تین گین کے اندر دو سب سے بہترین چھوکے اور ایک چھکا لگایا حالانکہ اس اوور کے سماپتی بھی شاندار چھوک ایک ساتھ کی اور بھی اس رنگ پر ٹولی ہے اس دوران کپتان فیبرو پلیسس نے تیسری اوور میں مانو کے سامنے ایک چھکا اور ایک چھوکا لگایا تو وہیں چھوکے اوور میں وہ شرمہ کے سامنے کپتان فیبرو پلیسس نے سرباد ایک این گین پر تین چھوکے لگائے لیکن اس بیچ پانچ اوور میں مانو کے سامنے ویرائٹ کورین نے لگاتا اور دو گین پر دو چھکے لگاتے ہوئے اور اپنا روڈ روپ اس میچ کے اندر دکھانے کا پورا پریاس کیا اس بیچ کپتان فیبرو پلیسس نے اٹھارا گین پر دشتک پورا کیا حالانکہ پاور پلی کے انتیم اوور کے لٹل کے سامنے انہوں نے دو چھوکے اور ایک چھکے لگائے لیکن اپنا وکٹ بھی باؤنسر گین پر اسی اوور میں دیا جہاں پر کپتان فیبرو پلیسس تھے اس گین پر دشتکے اور تین چھکے کے مدد سے دو سو نیاز کی کہ اس ٹرائک ریٹ کے ساتھ چونسٹن بنا کر شارو خان کے ہاتھوں میں کیچ آؤٹ ہو کر پرویلنگ کو لڑ گیا جس کے چلتے پاور پلی میں بانوے رن ایک وکٹ کے نقصان پر بینگلورو کی ٹیم نے بنا دیئے لیکن اب لگاتار وکٹ گھرنے کا سلسلہ اپرارم ہو گیا جہاں پر دوسرا وکٹ 99 تیسرا وکٹ 103 چوتھا وکٹ 107 اور پانچوہ وکٹ 111 رن کے اندر گر گیا لیکن اس بیچ ویرات کولی بھی دباؤ میں آتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن انہوں نے ٹیم کو ایک طرف سے تھوڑی دیر تک سمالنے کا کام کیا پر انتو 11 اوور میں نور رحمت کے سامنے چوکہ لگانے کے ترنت بعد نور رحمت نے واپسی کرتے ہوئے ویرات کولی کو آؤٹ کر دیا اس دوران ویرات کولی کو 27 گن پر دو چوکے چار چھکوں کے مدد سے 156 کے اس ٹرائک ریٹ سے بیالیس رن مرانے کے بعد وکٹ کیپر دیمان ساہا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے اور ٹیم کا سب سے بڑا وکٹ لے لیا حالیکہ 17 رن کے سکور پر چھائے وکٹ گر جانے کے بعد دینیش کارتک اور سوپنیل سنگھ نے مل کر میچ ویننگ پہتے سنگھ کی ناباز ساجیداری کی جہاں پر 12 اوور میں راشد خان کے سامنے دینیش کارتک نے ایک شاندار چوکہ لگائے اور اوور کے اندر لگا تھا اور دو گین پر دو چوکے اور لگاتے ہوئے سولہ رن پر ٹوڑ لیے دوسری طرف سے سوپنیل سنگھ نے بھی بہتر بھلے باجی کر چھیکے کے ساتھ میچ کو سماپ کیا اور اس بیش دینیش کارتک میں مہاتپون سمیہ پر دباؤ کو ہنڈل کرتے ہوئے بھارگین پر تین چوکوں کو مدد سے 175 کے شٹائک ریٹ سے 21 رن کا یوگدان دیا اور ٹیم کو 13.4 اوور میں 4 وکٹ سے جیت دل گئی جس کے چلتے بینگلوری کی ٹیم کا رن ریڈ بھی آج بڑی بڑی جیت کے ساتھ کافی زیادہ بہتر ہو گیا تو دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے اس میچ میں بینگلوری کی ٹیم کی جیت کیسے لیے وجہ کیا رہی اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار